سماجبادی پارٹی سندرچھک ملائم سنگھ یادو کی ندھن کے بعد نہ صرف اتر پردیش میں سماجبادی پارٹی کی کار کرتا اور نیتاؤں میں دکھ ہے بلکہ جو وپکچ کے نیتاؤر کار کرتا ہیں ان میں بھی دکھ پرکٹ کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے کانگریس کے جو پردیش عدیش ہیں بریجلال خابری جی ہیں آپ نے بھی ایک لمبا وقت ملائم سنگھ یادو کی سیاست کو دیکھا ہے آپ کئی بار ایسا موقع رہا ہوگا جب سادن میں ان کے ساتھ رہے ہوں گے بڑی چھتی ہے نہ صرف اتر پردیش کے لیے بلکہ دیش کے لیے بے سک اتر پردیش کے ساتھ ساتھ دیش کی بڑی چھتی ہے اور جو راجنے تک چھتی ہوئی ہے اس کی بھرپائی ہونا مسکل کام ہے ایسے سمائے میں میں ایشور سے پراتھنا کرتا ہوں ان کے دکھی پریبار کو طاقت دیں دکھ سہنے کی اور سے دکھ کی گھڑی میں میں اپنی طرف سے کانگریس پریبار کے طرف سے ہردہ سے انہیں بہاو بینی سردانج علیہ ارپت کرتا ہوں آپ بھی کئی بار سادن میں ان کے ساتھ رہے ہیں تو کوئی ایسا واقعہ جو لوگوں سے آپ شیئر کرنا چاہیں کیونکہ ملہم سنگھ یادو ایک ایسا وقتی تو تھا جو نہ صرف اپنی پارٹی کی لوگوں سے بلکہ وپکچ کی لوگوں سے بھی ان کے بہت اچھے رشتے رہتے تھے بے شک وہ بھلے ہی سماجبادی میں تھے سماجبادی کے سنرکچک سماجبادی پارٹی انہی کی بنائی ہے لیکن سماجبادی پارٹی بنانے کے بعد پہلا مکہ منتری کال ہمیں اچھے سے یاد ہے انیس سو تیران بے میں جب مانیور کانسی رام جی نے سپا اور بسپا کا گڑ بندھن کر آیا اور یہ انہوں نے کہا اس سمائے سپا اور بسپا کے گڑ بندھن کی اگر سرکار بنتی ہے تو مکہ منتری ملہیم سنگھ جی ہوں گے اس سمائے میں اس گھڑی کا چسم دید گبائے بھی ہوں اور کہنے کے انصار ان کو مکمتی پد ملا تب سے لے کر کے پچھلے کچھ برسوں تک میں نے ان کو بہت نجدیک سے بھی دیکھا ہے دور سے بھی دیکھا ہے من کے اچھے بکتی تھے بہت بہت دھنوات باتشیت کرنے کے لیے یہ تھے بریجلال خابری اترپردیش کانگریس کے عدد جن کا کہنا ہے کہ ملائم سنگھ یادو سماج بات کو بہتر طریقے سے جانتے تھے اور ایک سماج وادی مسیحہ کے طور پر اترپردیش میں ان کی جو چھوی تھی اس کو انہوں نے بخوبی نبھایا اور انہوں نے بریجلال خابری کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب صرف یادیں بچی ہوئی ہیں انہوں نے کئی ایسے لمحے ہیں جو ملائم سنگھ یادو کے ساتھ گزارے تھے کیمروین گریش کے ساتھ فارمان ابباس انڈیا نیوز لکنو